دوستو ہم سبی کی زندگی میں ایک ایسا کردار ہوتا ہے جو ہمارے لیے دنیا میں ہی ایک فرشتے سے کم نہیں ہوتا بلکہ کئی دھرموں میں تو اسے بھگوان کا روپ بھی کہا گیا ہے جیہاں دوستو آپ اور ہم جن کے ذریعے اس دنیا میں آئے وہ ہے ہماری ماں باپ کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے لیکن ہماری جو ماں ہوتی ہے وہ ہماری جننی ہوتی ہے ہمیں جنم دینے والی ہوتی ہے جس کے بینا ہمارا جیون ہی سمبھاؤ نہیں دوستو ویسے تو ماں پر آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی بہت ساری قویتائیں سنی ہوں گی جس میں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ لیکھکوں نے اپنے اپنے حساب سے ماں کی شان بیان کی ہے لیکن دوستو ہم ماں کی شان کبھی بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ماں ہماری زندگی کا وہ انمول تحفہ ہوتی ہے جو ہمیں زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتی ہے اگر جیتے جی انسان نے ماں کی قدر کر لی تو رب راضی ہو جاتا ہے خدا راضی ہو جاتا ہے بھگوان اس بندے پر کرپا کر دیتا ہے جو اپنی ماں پر ہمیشہ تن من نیوچاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے دوستو ماں وہ ہوتی ہے جو ہمیں نو مہینے اپنی کوک میں رکھ کر جنم دیتی ہے اس کی ایک تقلیف کا بدلہ ہم زندگی بر خدمت کر کر بھی نہیں چکا سکتے وہ تقلیف ماں ایک دن میں کئی بار سہتی ہے دوستو ماں اپنے جگر کا خون پلا کر ایک اولاد کو بڑا کرتی ہے ماں اتنی زاری تقلیف اٹھانے کے بعد اولاد کو بڑا کرتی ہے اور اولاد ہے جو ماں باپ کو ایک ایسے موڑ پر لاکر چھوڑ دیتا ہے جب ان کے پاس کوئی سہارا بھی نہیں بچتا دوستو ماں باپ ایک امید پر اپنی اولادوں کو بڑا کرتے ہیں ایک امید پر اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر یہ ہمارے بڑا پے کا آسرہ بنے گا بڑے ہو کر یہ ہم کو کھلائے گا جس طرح ہم بچپن میں اس کو کھلا رہے ہیں اصل میں انسان اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے چکر میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جنہوں نے اسے اولاد سے بڑا کرا ان کو ہی بھول جاتا ہے بہرحال دوستو ماں کی شان میں جتنے بھی الفاظ کہے جائیں سب سب کم ہے ماں نہیں ہے تو دنیا میں گم ہی گم ہے دوستو آج کی کہانی ماں کے اوپر ہی بیزڈ ہے تو میری آپ سے سب اتنی سی گزارش ہے کہ اپنی ماں سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس کہانی کو کسی ایک شخص کو تو ضرور شیئر کیجئے گا دوستو ماں اب بہت بڑی ہو چکی ہے اب ان سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے وہ بہت کوشش کرتی ہیں مگر اب ان سے چلا بھی نہیں جاتا وہ اب کام کرنے میں بہت پریشانی کا سامنا کرتی ہیں لیکن پھر بھی انہیں لگتا ہے کہ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر وہ کام نہیں کرتی ہیں تو انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہی سوچ کر وہ کام کرتی ہیں لیکن اب ماں سے کام نہیں ہوتا ہے ایک دن کی بات ہے ماں کچھ پودوں کو لگا رہی تھی ماں سبی پودوں کو جو کی بہت چھوٹے ہیں انہیں اپنے گھر کے پاس لگا رہی تھی وہ کام کرنے کی پوری کوشش میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ ان سے کام نہیں ہوتا ہے وہ کچھ دیر تک کام کرتی ہیں پھر بیٹھ جاتی ہیں وہ کچھ دیر کام کر کے پھر کام کرنے لگتی ہیں آرام کر کے پھر سے کام کرنے لگ جاتی ہیں وہ ان پودوں کو لگا رہی تھی جو کی سبی کے کام آ سکتے ہیں ان کے فل جب کسی کو بھوک لائے گی تو وہ فل کام آئیں گے یہی سوچ کر کام کر رہی تھی کچھ پودے امرود کچھ پودے عام کے کچھ جامن کے اور اس میں کے بہت سارے پودے وہ لگا رہی تھی وہ ان سبھی کو بہت دھیان سے لگا رہی تھی سبھی پودے آدھی دن کے بعد لگ چکے تھے تب ہی پڑوسی بھی آتے اور انہیں دیکھتے کہ وہ کام کر رہی ہیں جبکہ ان کی طبیعت بھی اچھی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں جبکہ آپ کو اتنا کام نہیں کرنا چاہیے آپ کی عمر ہو چکی ہے یہ سن کر بڑی ماں کہتی ہیں اگر میں اس کام کو نہیں کرتی ہوں تو اور کون کرے گا کوئی بھی اس بات پر دھیانی نہیں دیتا کہ لائف میں ہم کس کے کام آ سکتے ہیں زندگی میں ہم کس کے کام آ سکتے ہیں ہم سبھی تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ جیون ہمارا ہے اور صرف ہمارا ہی ہے مگر ہم کسی کے کتنے کام آئے یہ بات سبھی بھول گئے ہیں کوئی اس بات کو نہیں سوچتا ہے مجھے پتا ہے کہ آج میں ان سبھی پودوں کو یہاں پر لگا رہی ہوں میں ان کے شفل شاید کھا بھی نہ پاؤں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ پیڑ بڑے ہوں گے تو شاید میں اس دنیا میں نہیں رہ پاؤں لیکن یہ پیڑ ان کے کام ضرور آئیں گے جنہیں ان کی آوشکتہ ہے جنہیں بھوک لگے گی وہ ان کا سیون کر پائیں گے یہ بات سن کر وہ سارے کے سارے لوگ سبھی کے سبھی لوگ چپ رہتے ہیں کیونکہ ماں صحیح کہہ رہی ہے ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے سبھی کو یہی لگ رہا تھا کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے صرف اپنے ہی بارے میں تو سوچتے رہے ہیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے سبھی کو فائدہ ہو ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو بڑی ماں سبھی کے بارے میں سوچتی ہے ان کی عمر بھی بہت عدیق ہے لیکن وہ پھر بھی کام کر رہی ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مسئلت میں کیوں کام کریں لیکن انہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ کسی کے کام آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا وہ سبھی بھی اپنے گھر کے باہر اب کچھ پیڑ پودے لگا رہے تھے یہ دیکھ کر بڑی ماں کہتی ہے کہ اب تمہیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ زندگی میں دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے یہی سچا جیون ہے وہ سبھی تو سمجھ گئے تھے جب وہ ماں یا کہہ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہ کریں کیا ہم سبھی تھک گئے ہیں کیا ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھیں شاید آپ کو بھی یہ سب کر کے بہت خوشی ہوگی کسی کے کام آئیں کسی کی مدد کریں ہمارا جیون کا عدیش یہی ہونا چاہیے سبھی کے لیے اگر آپ یہ سب کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اگر آپ کو یہ بڑی ماں کی کہانی سے کچھ سیکھ ملی ہو تو آپ بھی کسی نہ کسی کے کام ضرور آئیں ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہو ماں وہ ہوتی ہے جو کسی بھی چیز میں آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا